اسلام علیکم میں ہوں روبینا متین آر ایم گارڈن میں ایک کیسی فٹیلائزر شیئر کروں گی جو مرجھائے وے پلانٹ کو خراب پتے ہیں پلانٹ کے اور اس کے اوپر داگ دبے ہیں گرمی کی وجہ سے پلانٹ جلس چکا ہے نہ ہی اس کے اوپر پھول آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں خوبصور سے پھول اس کے اوپر آئیں اور یہاں پھر آپ نے گارڈن میں پھولوں کے علاوہ کچھ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی بے رونک ہو چکے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی رونک نہیں ہے پھول بھی جو ہے وہ فریش نہیں ہے تو آج جو فٹیلائزر بنائیں گے اس سے پلانٹ سہت مند بھی ہو جائے گا خوبصور پھول بھی لگیں گے اور پھلوں والا یا سبزیوں والے پلانٹس ہیں تو آپ زیادہ سبزیاں اور پھل حاصل کر سکیں گے یہ جو وائٹ سی چیز نظر آ رہی ہے بہت سستی ہے اس کا استعمال کریں گے اور اس میں ایک اور شیز ڈالیں گے جو طاقت سے برپور ہے پلانٹس کو بیماریوں سے بھی بچائے گی اور کیڑوں سے بھی بچائے گی پلانٹ سہت مند ہو جائے گا پھٹکری کا استعمال کریں گے صرف ایک ٹیبر سپون اور دس پلانٹس کو محفوظ رکھ سکیں گے بڑا سا پیس ہے اس طرح اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے اور اس میں سے ایک ٹیبر سپون صرف پھٹکری کا استعمال کرنا ہے ویسے تو پانی میں ڈالیں گے تو ڈیزول ہو جاتی ہے پیس کے ڈالیں گے تو جلدی یہ لیکوڈ بن جائے گی ایک لیٹر پانی ڈالنے کے بعد اس میں ایک اور چیز ڈالیں گے جس سے پلانٹ کے اوپر کیڑے ختم ہو جائیں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے راک چار ٹیبر سپون یا پانچ ٹیبر سپون راک ڈال سکتے ہیں راک میں پوٹیشم بھی ہے یہ پلانٹ کو مضبوط بناتا ہے اور اس کے اوپر فوٹو سینسز کے عمل کو بڑھاتا ہے پھل اور پھول بنانے میں یہ کافی ہیلپول ہے کیلشم سے جو ہے یہ بیچ جو ہوتا ہے پلانٹ کا وہ مضبوط ہو جاتا ہے پھل جو ہے صحت مند لگتا ہے فاس فوری سے پیداوار زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ مگنیشم بھی ہے جو فوٹو سینسز کے لیے ضروری ہے یعنی کہ اس میں بہت کچھ موجود ہے اگر ان کی کمی ہو جائے تھا پودے کی نشنوہ جو ہے وہ نہیں ہوتی اور نقصان پہنچتا ہے پودے کو پھٹکری اور راک کا مخلول بنا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جو لیکوڈ بنا رہے ہیں ایک لیٹر اس میں پانی شامل کریں گے پھٹکری اور راک کو مکس کریں گے اور اس کی ایک لیکوڈ سی فرٹیلائزر بنا لیں گے اس لیکوڈ فرٹیلائزر میں وہ سارے الیمنٹس موجود ہیں جو پودے کو بڑھائیں گے اور اس کی گروہ تیزی سے ہوگی پودے سے آپ زیادہ پھال اور پھول حاصل کر سکیں گے سیت مند آپ کا پلانٹ ہو جائے گا اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے دو سے تین گھنٹے انسٹینٹ فرٹیلائزر ہے دو گھنٹے ہو چکی ہیں فرٹیلائزر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے مگر اس طرح آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ایک لیٹر فرٹیلائزر ہے اس میں پھٹکری بھی ہے راک بھی ہے یہ دونوں چیزیں کم اور زیادہ ہو بھی جائیں گے تو نقصان نہیں پہنچے گا تین لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں سارا میٹیریل جو لیکوڈ بنایا ہوئے وہ شامل کر دیں گے دونوں چیزیں فائدہ مند ہیں اس کی استعمال سے پتوں میں چمک بھی آ جائے گی اور پتے گرین بھی ہو جائیں گے اور جو پھل پھول لگیں گے وہ صحت مند لگیں گے سیٹس جو ہے وہ ہیلڈی ہو جائیں گے کیڑے ختم ہو جائیں گے راک سے پلانٹ کے اوپر جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ اس کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں پتے کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں پانی میں ڈال کے اس کو لائٹ کر لیا ہے اور پلانٹ کو دیں گے تو پلانٹ کی جڑے مضبوط ہو جائے گی مٹی بھی انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی مٹی کا پی ایش لیول اچھا ہو جائے گا اور آپ صحت مند پھول حاصل کر سکیں گے سبزیوں مارے پلانٹ ہیں تو سبزیاں آپ صحت مند حاصل کر سکیں گے گارڈن میں جس قسم کے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں آپ ان کو صحت مند بنا سکتے ہیں یہاں بھر مرشوں کے پودے لگے ہوئے ہیں تو اوپر بھی میں خوب چھڑکاؤ کروں گی پتے صحت مند ہو جائے انفیکشن دور ہو جائے مٹی میں ڈالیں گے مٹی کا پی ایش لیول اچھا ہو جائے گا بہت سستی سی فرڈی لائزر ہے اور پلانٹ کو صحت مند بنائے گی پلانٹ تیزی سے گروہ کرے گا اور آپ اپنے پلانٹ کے اوپر ایک خاص قسم کی چمک دیکھیں گے اس کو بنا کر آپ اپنے پلانٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں گارڈن میں جس قسم کے بھی پلانٹس ہے سب کو دے سکتے ہیں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا آپ کا پلانٹ تیزی سے گروہ کرے گا اور مضبوط ہو جائے گا بیماریوں کا مقابلہ بھی کرے گا اور زیادہ آپ پھول بھی حاصل کر سکیں گے زیادہ سبزیاں بھی حاصل کر سکیں گے میں اکثر اپنے پلانٹس کو دیتی رہتی ہوں پندرہ دن کے بعد آپ اپنے گارڈن کے تمام پلانٹس کو دے سکتے ہیں مرش کا پودا ہے تو خوبصورت سی مرشیاں حاصل کر سکیں گے یہ پچھلے سال میں نے اپنے پلانٹس کے اوپر اپلائی کی تھی تو پچھلے سال کی مرشی میں آپ کو دکھا رہی ہو ابھی جو سبزیوں کے پلانٹس لگے ہیں اچھی طرح اس سے نہلا دوں گی انفیکشن بھی دور ہو جائے گی اور پلانٹس صحت مند بھی ہو جائے گا اس کو خراق بھی مل جائے گی آپ یہ فٹلائزر بنائیں اپنے پلانٹس کو صحت مند بنائیں جس قسم کے بھی پلانٹس ہیں آپ کے پلانٹس صحت مند ہو جائیں گے پھلوں والے پلانٹ ہے تو پھال لگے گا سبزیوں والے ہیں تو سبزیاں آپ حاصل کر سکیں گے پھولوں والے پلانٹ سے زیادہ پھول حاصل کر سکتے ہیں بنائیں پھر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیئر اللہ حافظ